بسم اللہ الرحمن الرحیم فولکیسڈ بسیکلی ہے کیا فولکیسڈ کا ہمارے جسم میں بہت زیادہ قدار ہے ہمارے نیو سیلز کی جو گروتھ ہے یا ہمارے جسم میں نیو ٹیشوز کا جو بننا ہے وہ فولکیسڈ اس میں اہم کی ادا کرتا ہے اس کے علاوہ جو فولکیسڈ ہے ہمیں مختلف قسم کی جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان سے اس کی مقدار پوری ہو سکتی ہے لیکن اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو اینیمل سورسز یا ویجیٹیبل سورسز سے حاصل کریں تو تو یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہمارے جسم میں جذب ہوتا ہے اور باقی ہمارے جسم سے یہ ضائع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میل کو فی میل کو اس کی کمی ہو سکتی ہے ہم اس کو اورلی فارم جو میڈیسن کے ذریعے ہمیں ہمارے جسم میں پہنچتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ایبزورب بھی ہوتا ہے وہ آسان طریقہ بھی ہے فولیڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خون کی کمی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی پریکننسی کے دوران اس کی کمی کی وجہ سے دیفیکٹ ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے جو فولیڈ ڈیفیشنسی آنیمیا ہے جس میں میکرو سیڈک ریڈ سیلز ہماری سی بی سی کے دوران پائے جاتے ہیں جس میں آر بی سیز کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے فولیڈ کی کمی کے وجہ سے فولیڈ ہمارے جسم میں نیو سیلز کی جو گروت کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے فولیڈ کسٹ کو پریکننسی کے دوران ریکمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر جس عورت میں خون کی کمی فولیڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو اس میں کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں فیٹس کی گروتھ رکھ سکتی ہے فیٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے فولیڈ کسٹ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر اس کی کمی ہو تو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے کچھ ڈیفیکٹ آ سکتے ہیں ان میں یہ کہ سب سے پہلے ٹیوبل نیورل ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس میں جو سپائنل کارڈ پوری طرح نہیں بن پاتا اور یہ ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ بچے کے جو دل کے اندر سراخ ہو سکتا ہے بچے کے جو چیمبرز ہیں ان میں بھی پرابلم آ سکتی ہے اس کے علاوہ بچے کے گردوں میں یہاں اس طرح کی جو کمپلیکیشن ہیں یہ فولکیسڈ کی ڈیفیشنسی کے وجہ سے ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ان ان سیفلی ایک میڈیکل میں ٹرم ہے جس میں بچے کے دماغ کا جو سائز ہے وہ نالمر سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ چند کمپلیکیشن ہیں جو کہ فولکیسڈ ڈیفیشنسی کے وجہ سے ہو سکتی ہیں جو عورتیں کنسیو کرنا چاہتی ہیں یہ کنسیونگ وائٹامینز کے طور پر اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو عورتیں کنسیونگ پلان رکھتی ہیں وہ ایک یا دو مند پہلے ہی اس کو سٹارٹ کر دیں اس کی جو ریکمینڈ ڈوز ہے وہ بیفور پرگننسی آپ فور ہنڈر مایکروکرام پار ڈے لے سکتی ہیں اس کے علاوہ دیورنگ پرگننسی آپ سکس ہنڈر مایکروکرام پار ڈے بھی لے سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ مقدار اگر کسی عورت میں فولے کے سڑکی زیادہ کمی پائی جا سکتے ہیں تو اس سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے یہ سکس ہنڈر مایکروکرام سے لے کے ہزار مایکروکرام تک بھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ لیکٹیٹنگ مدرز میں بھی جو میگیلو بلاسٹک انیمیا ہو سکتا ہے تو آپ لیکٹیٹنگ مدرز ہزار مایکروکرام پر ڈے کے حساب سے بھی یہ لے سکتی ہیں تو یہ وائٹامینز ہمارے جسم میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے اس لیے آپ اس کو مارکٹ میں جو میتھائیل فولیٹ کے نام سے یا مختلف کیو فولی کے نام سے گرین فولی کے نام سے یہ جو میڈیسن اویلیبل ہیں آپ ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں تاکہ آپ اس فولیٹ ایفیشنسی انیمیا کا شکار نہ ہوں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کون کو سے سورسز ہیں آپ کی ٹیبلٹ کے علاوہ آپ کون سے سورسز یہ حاصل کر سکتے ہیں تو کوشش کریں آپ دیورنگ پریکننسی آپ فولی کے سر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کے بچے میں جو قدرتی نقص موجود ہو سکتے ہیں آپ ان کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ